ادھاکار علی انساری نے کہا ہے کہ وہ کسی بھی ڈرامے میں کام کرنے کی حامی بھڑنے سے قبل نئے اہلیاں سبور علی اور سالی ادھاکارہ سجل علی سے مشورہ کرتے ہیں ادھاکار علی انساری نے حال ہی میں 365 نیوز کے پروگرام میں شرکت کی جہاں انہوں نے ادھاکاری سمیت ڈراما انڈسٹری کے معاملے پر کھل کر گفتگو کی ڈراموں میں مردوں کو بورے کرداروں میں دکھانے کے سوال پر علی انساری نے کہا کہ دراصل ڈراموں میں حقیقت کو دکھایا جاتا ہے جو سماج میں ہو رہا ہوتا ہے وہی ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے ان کا کہنا تھا کہ جہاں ڈراموں میں مردوں کے انتہائی بورے کردار دکھایا جاتے ہیں وہیں اچھے مردوں کے کردار بھی ہوتے ہیں اور جو بورے ہوتے ہیں دراصل وہ سماج میں موجود خراب لوگوں کو پیش کر رہے ہوتے ہیں اداکار کے مطابق معاشرے میں ڈراموں میں دکھائے جانے والی برائیوں سے زیادہ برائیاں موجود ہیں اور انتہائی خراب مرد بھی موجود ہیں جنہیں ڈراموں میں دکھائے نہیں جا سکتا لیکن ڈراموں میں دکھائے جانے والے برے مرد کو اختتام پر صحیح ہوتے دکھایا جاتا ہے اداکار علی انساری نے کہا کہ اگر کسی ڈرامے کا ہیرو برا ہوتا ہے یا ان کا رویہ خواتین کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا تو اسے بھی اختتام پر اچھا دکھایا جاتا ہے یا یہ دکھایا جاتا ہے کہ اس نے اچھا بننے کی کوشش کی ایک اور سوال کے جواب میں اداکار علی انساری نے بتایا کہ وہ کسی بھی ڈرامے میں کام کرنے کی حامی بھرنے سے قبل ڈرامے کی کہانی کو پڑھتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ وہ نہ صرف اپنے کردار کو بلکہ دوسرے کے کرداروں کو بھی سرسری پڑھتے ہیں پھر ڈرامے میں کام کرنے کی حامی بھرتے ہیں اسی سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ عام طور پر وہ کسی بھی ڈرامے میں کام کرنے کے حامی بھڑنے سے پہلے اہلیاں سبور علی اور سالی سجل علی سے ضرور مشورہ کرتے ہیں ان کے مطابق وہ سب سے پہلے اہلیاں سبور علی اور باندازہ سجل علی سے بھی مشورہ کرتے ہیں اور ان سے اپنی رائے پوچھتے ہیں انہوں نے اعتراف کیا کہ انہیں اہلیاں اور سالی ہمیشہ اچھی ہی رائے دیتی ہیں انہیں ان سے پوچھنے کا فائدہ ہوتا ہے اور ان کا کام بھی بہتر ہوتا ہے